بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل حسین باقری تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کیلئے ناظرین آج پاکستان تیریک انصاف کے بانی عمران خان نے جتنے بھی پاکستان تیریک انصاف کے رینما جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے حوالے سے آج اڈیال جیل سے انہوں نے پارٹی کی جو پارسی ہے وہ واضح کر چکے ہیں آنے والے دنوں میں کون کون پاکستان تیریک انصاف کو دوبارہ جوائن کر سکتا ہے اور کن کی ان کے لیے راستے اور ہمیشہ دروازے جو ہیں وہ مکمل بند کی جا چکے ہیں آج عمران خان واضح کر چکے ہیں اور کھل کے انہوں نے بڑے سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال کی ہیں آج کے پروگرام میں اس کی تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہفتے میں ہی دو اہم شخصیات نے مولانا فضل ریمان کے ساتھ ملاقات کی ہے یعنی صدر پاکستان اور آج وزیراعظم اور اس کی پوری ٹیم نے باقیدہ ملاقات کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اصل جو پیچھے جو کہانی ہے یہ اچانک کیوں اتنے زیادہ گورائے ہوئے اور بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں بالخصوص حقوبت میں وزیراعظم اور صدر پاکستان خود کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں اس کی جو اصل کہانی ہے جس کی جو پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ رکھیں گے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور کیسے مولانا کا پیلے بھی استعمال کیا گیا ہے اور ابھی بھی استعمال کرنے کا پلان بنائے گیا ہے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت جھیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بہانے کو کتنا زیادہ جو ہیں ٹف ٹیم دیا جا رہا ہے کتنی مشکلات میں اضافہ کیا گیا ہے سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اور بلوچستان کی حالات کیا ہیں اور حکومت کیسے آگے بڑھ رہی ہے یہ بتائیں گے آج کے پروگرام میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دے چلیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گیر دسمی پھر دوبارہ گفتگو کی ہے اور تھوڑی سی مشکل کا بھی وہ سامنا نہیں کر کے آرام سے وہ پارٹی سے کھسک چکے تھے کہ اب پاکستان تحریک انصاف برا وقت آ چکا ہے اور اب یہاں ٹھیلنا مشکل ہے اور کچھ لوگوں نے مشکل برداشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے اور یوں تحریک انصاف سے انہوں نے اپنی راہیں جدہ کر چکے ہیں ان کے حوالے سے آج عمران خان نے واضح طریقے سے کہا ہے کہ مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے ہر رہنمہ کے اوپر آنے والی تخلیفات اور مشکلات کے حوالے سے بھی میں بخوبی آگاہ ہوں اور یہ واضح کر دیا انہوں نے کہ جن پارٹی رہنمہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دروازے بن ہیں ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے وہ دوبارہ اس پارٹی میں کسی صورت نہیں آسکتے ہیں کہ آج انہوں نے واضح طریقے سے کہا ہے یہ بھی کہا کہ ایک آدھ رہنمہ کو انہوں نے نام بھی لیا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے انہوں نے مشکلات دیکھی جن کے بچوں کو حراسہ کیا گیا جن کو جانی طور پر نقصان پنچانے کی کوشش کی گئی لیکن اس سے باوجود بھی پارٹی کے ساتھ وہ وفادار رہے انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑا ان کے لئے کہا کہ مجھے یاد ہے ان کو ہمیشہ کوئی نہیں بلا سکتا ہے ان کے قربانیوں کو ضرور یاد رکھا جائے گا لیکن جن لوگوں نے پارٹی چھوڑا کر چلے گئے ہیں مشکل وقت میں ان کے لئے کوئی راستے نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فواد چودری بھی ان رہنماؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑا کر وہ چلے گئے تھے لیکن ایک بار پھر دوبارہ انہوں نے تیاریخ انصاف کے اندر انٹری مارنے کی کوشش کی اور انٹری مارنے کی کوشش کرتے ہی ان کی اہلیہ اور وہ خود بھی وہ کافی عرصے سے ٹک ٹوک میں بھی نظر آ رہے تھے اور پاکستان تیاریخ انصاف کے حق میں خان صاحب کے حق میں اور پھر حب نباز آئیں گے یہ وہ اسے رکھے گانوں کے ساتھ وہ تیاریخ انصاف کے ایک نیلیٹیف کو بیلڈ کرنے کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے اور ایسا وہ اپنا ایک جیسچر پیش کر رہے تھے کہ ہم تیاریخ انصاف کے لئے کوٹ کوٹ کے ان کو چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہم ساتھ تھے ابھی بھی ساتھ تھے آگے بھی ساتھ رہیں گے یہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی پھر فواج چودری صاحب نے پارٹی کے اندر بھی انہوں نے چیرمین بریسٹر گوھر عمر ایوب سمیت شیولی فراہ سن رہرماوں کو بھی بیپاس کر کے وہ بہت زیادہ تگڑی گفتو کرنے کی انہوں نے کوشش کی یعنی وہ ان کو کچھ سمجھنے ہی کوشش نہیں کر رہے تھے یعنی وہ خود عمران خان بننے ہی کوشش کر رہے تھے تو خیر اس کے بعد ان کے لئے تھوڑی مشکلات پیدا کی گئی اور پارٹی میں دوبارہ جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ تحریک انصاف کا خود کو سمجھتے ضرور ہیں لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ فواج چودری کے لئے بھی کیا خان صاحب وہیں موقف رکھیں گے یا نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا جیل کے اندر اس وقت جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بانے کے لئے مشکلات پیدا کی گئی ہیں اور ٹیپٹیس فرنڈینڈ جیل ہوتے ہیں لیگر جو عملہ تھا چھ سات بندوں کی تحقیقات کی گئی اس کے بعد جو ہیں کافی بندوں کی تبدیلی کی گئی پھر پورا صفایہ کر کے یعنی جن جن کے اوپر شکتہ یہیے بندے جو ہیں وہ خان کے لئے صورتکاری کر رہے ہیں پیغام بریسانی کا کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو صورتکاری کے شکوک شبہات جن کے ا جا رہے تھے ان سب کو ہٹا کر نئے بندے لائے گئے جیپٹیس فرنڈینڈ جیل کو نئے لائے گیا دیگر بندوں کو عملی کے اندر بہت جا تبدیلی کی گئی تاکہ عمران خان کے لئے کہیں سے بھی صوفت کا ادھر نہ مل سکے اور اب جیل کے اندر جو ہیں جو نئی تائیناتیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی سخت اکامہ جاری ہو چکے ہیں اور جو اندر ہے ان کے لئے بھی نشان اپرد بنایا جا چکا ہے دیگر بندوں کو اٹھا کر ان کے خلاف انکوائریاں کر کے تو یوں اس وقت جیل کے اندر جو ہیں عمران خان کے لئے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ آئے روز جو ہیں گلے شکوے عدالت کے سامنے بھی کر دے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یوں مشکلات میں اضافہ ضرور کیا گیا ہے لیکن ایک کریڈٹ عمران خان کو زیارہ آئے کہ وہ ابھی تک کمپرمائس نہیں کر رہے ہیں ابھی تک جو ہیں وہ اسٹبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل اس طریقے کی نہیں کر رہے ہیں جس سے باہر نکل کر ان کو شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑے ہیں دیکھ عمران خان کو آنے سے سوائے عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے عمران خان جب چاہیں گے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں یعنی اگر عمران خان چاہے کہ وہ جیل سے باہر نکلیں اور ملک سے باہر چلے جائے تو وہ کل ہی جیل سے نکل کے ملک سے باہر چلے جا سکتے ہیں یا پھر عمران خان یہ چاہے کہ میں جیل سے نکلوں اور پھر میں اسٹبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے پھر باقیدہ نکل جاؤں تو اس طریقے سے بھی ان کے لئے راستہ موجود ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف بننا نہیں چاہتے ہیں ان کے ان کی سوچ میں یہ ہے کہ جب بھی نواز شریف جیل سے نکلتے تھے تو وہ کوئی ریلیف لے کے یا تو وہ اسے باہر صحت کا بارہ بنا کر بھاگ جاتے تھے یا کوئی وہ ڈیل کر کے چلے جاتے تھے یا صحت کا بارہ بنا دے تھے یا پھر کمپرویسٹ کر لیتے تھے تو میں وہ نہیں بنوں گا بلکہ میں اپنی پارٹی کے رینما اور کارکنوں کو جو ہے میں ایک ایک پیغام دے کے جیل سے نکلنا چاہ رہا ہوں تو ان چکنوں پر وہ ابھی تک جیل میں موجود ہے دے سگریٹ اچھا ہے تو اپنے موقعوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ہونا بھی چاہیے کہ مشکل وقت کو فیش کرے تو آنے والے دنوں میں وہ لاہر ایک لیڈر دلیڈر ہی بن سکتا ہے اچھا مولانا فضل ریوان صاحب کے ساتھ اچانک جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ پڑ چکا ہے اپوزیشن اگر ملاقاتیں کرے تو یہ بات سمجھنا آتی ہے کہ اپوزیشن آپس میں مل کر ایک تحریک چلانے کے لیے وہ ٹف ٹیم دینے کے لیے ایک دوسری کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں یہ ایک دستور ہے لیکن اگر حکومت اپوزیشن کے بندوں کے ساتھ انگیش کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے حکومت اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ تو پھر یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل وقت آ چکا ہے اور وہ ان بندوں کو جا رہی ہے ایک ہفتہ پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے صدر پاکستان آسیب زرداری نے ان سے ملاقات کیا مولانا فضل ریمان سے ان کو ایک جدید قسم کا اچھا سا ایک رائفل جو ہے وہ گفٹ بھی کر لیا اور اس ملاقات میں مولانا فضل ریمان کو یقین دھانی کروائے گئی صدر پاکستان کی جانب سے آسیب زرداری کی جانب سے کہ آپ کی جتنے بھی تحفظات ہیں جو بھی آپ کے گلے شک ہوئے ہیں ان کو ہر صورت دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے بعد آج وزیراعظم پاکستان موسن نقوی اور دیگر جو بندے تھے وہ سب آج مولانا فضل ریمان کے پاس پہنچ گئے ان کے گھر اور وزیراعظم نے خود ان سے ملاقات کیا ان کے ساتھ بات کی اور پھیر انہوں نے جو اندر کی جو کہانی یہ سامنا چکی ہے کہ وزیراعظم نے یہ امیر کا ازار کیا ہے کہ انتشاری ٹولے کے ذات مولانا فضل ریمان جو ہیں وہ نہیں جائیں گے بلکہ وہ ایک زیرکس سیاستدان ہے ان کی ضرورت ہے وہ کاؤپریٹ کریں گے اور ملک کو درپیش چلنجز سے نکالنے کے لیے ہماری مدد کریں گے یہ وزیراعظم کی جانب سے یہ امیر کا اظہار کیا جا چکا ہے اچھا یہ ملاقات اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنا خواہ لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ یہ ہے مولانا فضل ریمان کے ساتھ کچھ دنوں سے پاکستان تیاری کے انسان مولانا فضل ریمان کی مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا اور ان ملاقاتوں میں مولانا نے کسی سرچ جو ہے باکستان تیاری کے انسان کو سوفٹ کارنر فرہم نہیں کیا لیکن بار بار ملاقاتوں کو سلسلہ بڑھ گیا اور مولانا کے گلے شکوے دور کرنے کی تیاری کے انسان کے ریمان نے یقین دہانی کروائی تو پھر مولانا نے کہا کہ چلیں ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں ہم کیس ٹو کیس آپ لوگوں کے ساتھ باہیمی مشاورت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ لوگوں کے الائنس میں ہم نہیں آئیں گے لیکن اس کے بعد مولانا فضل ریمان سے پھر دوبارہ تیاری کے انسان کے ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ گیا اور پھر مولانا کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی تو مولانا فضل ریمان نے باقیدہ ایک ڈیمان سامنے رکھا تیاری کے انسان کے ساتھ کہا کہ اگر آپ لوگ کے ہمیں پارلیمنٹ اور کومیسیمبلی اور سینٹ کے اندر اگر ہم سے آپ لوگ فیور چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سینٹ کی دو نشستیں آپ لوگوں کو دینی ہوں گی کیونکہ مولانا فضل ریمان اپنے بہت ایک طریبی دو سابق گورنر خیور پکتنخواہ گلاب حسن میرے خال میں میں بول گیا ہوں لیکن گورنر تھے سابق خیور پکتنخواہ کے اور بہت ہی قریبی ان کے ساتھی ہیں رشدار بھی ہیں ان کو وہ سینٹ میں لانا چاہتے ہیں بطور سینٹر تو انہوں نے دو نشستیں تحریک انصاف سے مانگی ہے اب اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے ذرائق کے مطابق ایک نشست دینے کے لیے تو ہمیں بڑھ لی ہے لیکن ممکن ہے آنے والے دنوں میں تحریک انصاف دوسری نشست بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اس وقت مولانا کی نیڈ ہے تحریک انصاف کو کیونکہ سٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے مولانا سے بہتر جو ہیں وہ کوئی طبیل نہیں مل سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف کے لیے ضرورت بھی ہے وہ مل کے آگے پڑھنا چاہتی ہے تو ہوا کچھ یوں وہ نشستیں دینے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف تقریباً مان چکی تھی ایک تو مان چکی تھی لیکن دوسری کے لیے بھی وہ مان سکتی تھی اب یہ سیچویشن جب بن گئی تو حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل ایمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کلوس ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں ایک سو ٹرانگ آپوزیشن بن سکتی ہے اب اس خوب سے وزیراعظم بھی اور صدر پاکستان بھی متحق ہو گئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب مولانا ٹف ٹیم دینے والے ہیں تو لہٰذا اس کو اس کو سمیٹ آ جائے ایک وجہ یہ تھی دور وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خیبر پخت انخواہ میں بھی اس وقت جو ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو وہاں عوام کو احتمال میں لینے کے حساس ہاں مولانا فضل رحمان کو احتمال میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے آپریشن کامیاب کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو کوشش کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے یہ پیچ میں آ سکے اب آگے بڑھیں آپ لوگ اگر بلوچستان کی بات کی جائیں تو بلوچستان کے اندر بھی حالات کو معمول ملانے کے لیے گراؤنڈ لیول پر لیکن ساتھ ساتھ مولانا کا ساتھ وہاں بھی بہت زیادہ ضروری ہے بے شک ان کا جتنے بھی وہاں کی جو آل آئی ڈی پسند جو تنظیمیں ہیں وہ بلکل مولانا کے ساتھ بلکل نہیں ہے یا مولانا کی بات ماننے والے بلکل نہیں ہیں لیکن گراؤنڈ میں ظاہر ہے دیگر جماعتیں بھی ساتھ ہوں گے مولانا بھی ساتھ ہوگا تو پھر وہاں بھی بلوچستان کی اسمبلی کے اندر بھی مل کے اکاواز بلند کرنے کے لیے مولانا کا ایک ساتھ ان کو ضرورت ان کی پڑی گی کیونکہ وہاں بھی مولانا کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے بلوچستان کے اندر بھی تو بلوچستان کی صورتحال جو حالت بنے ہوئے ہیں تشویشناک حالت تھے اس وقت بلوچستان کے اندر بھی اور پھر کے پی میں بھی ان دو معاملات کو لے کر بھی مولانا کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر تحریک انصاف کے ساتھ اگر مولانا چلا گیا تو پھر حکومت کو ٹاف ٹیم بول ملنے والا ہے تو اس خوف سے مولانا کو ڈیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہے ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ مولانا کیسے ان معاملات کو ٹکل کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بڑا رہ چلوں کہ اگر مولانا کا پریویس سریکارٹ اٹھا کر دیکھا جائے تو مولانا اپنے مفادات کو تاپس فرام کرنا وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ایک بہترین سیاستدان ہے زرخ سیاستدان ہے اب وہ اپنے مفادات کو مند نظر رکھ کر اگر کسی وقت بھی حکومت اس کو انٹیٹینڈ کرنے کی یقین دہانی کرواتی ہے تو تحریک انصاف کو ٹاٹا بائی بائی اللہ حافظ و ضرور دے سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ دوبارہ واہی آگ مچولی والا معاملہ کیا گیا جس طرح انہوں نے پریڈی ایم بنا کے اس کے ساتھ جو تماشی کیا ہے تو وہ پھر تبارہ ان سے سائٹ ہو سکتے ہیں اب یہ بھی خوف ہے مولانا کو کہ پہلا ان کے ساتھ پریڈی ایم کا جو تجربہ ہے وہ اچھا نہیں رہا ہے وہ اکثر گلے شکوے کرتے رہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں بھی یہ گلے شکوہ وہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو ساتھ لائنس میں نہیں آ سکتے تحریک انصاف کو کہہ چکے تھے کیونکہ ہمارا پریویس جو ہم نے اتحاد بنایا تھا جو ہم نے پریڈی ایم بنائی تھی جو ہمارے اتحادی تھے ان کے ساتھ تجربہ اچھا لے رہا تو ہم آپ کا بھی دل دخوانہ نہیں چاہتے ہیں اور ہمارا بھی کوئی دل نہ دخوائے یہ کہہ رہے تھے مولانا سکت تو مولانا کو پورا اندازہ ہے کہ کہیں بھی ان کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیمس سپاہ کی دوہات کر سکتی ہے لہٰذا وہ اگلا جو فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے اور مسلم سبلیگ نون کو بھی اندازہ ہے کہ مولانا سمجھ چکے ہیں لہٰذا ان کو اندرنے میں ضرور کیا جائے گا اور سبلیگ نون ہر ممکن کوشش کرے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف کیس سے مولانا کو اپنے ساتھ کولوز کر کے چیمٹ کے کیسے ان کو روکنے کی کوشش کرنے میں کامیاف ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان آکھلوسین کو دیجے اجازت لانے والے